اسلام علیکم اس اسمائل بلاغر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسمائل بلاغر یوٹیوب چینل پہ ویسے تو میں یہ ریویو نہیں کرنے والا تھا لیکن آپ دوستوں کے اصرار پہ میں کرنے جا رہا ہوں بکاس میرا پلان تھا کہ میں فل ریویو اس سسٹم کے حوالے سے یعنی کی جو ابھی ویڈیو بننی ہے وہ اپنے دوسرے چینل پہ کروں گا جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے تو پہلے تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ میں نے چینل کیوں بنایا ہے تو چلیئے شروعات کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کو ٹائٹل سے اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے اپنی لئے نئی پیسی گیمنگ پیسی بائی کر لی ہے اور یہ میں نے کیوں بائی کی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے وہ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ کچھ دن پہلے ہم بیٹے ہوئے تھے ڈسکیشن کر رہے تھے تو میری بہن نے کہا کہ آپ تو جب چھوٹے ہوتے تھے تو آپ گیمز کلتے تھے اور میرے اندر کا چھوٹا پن جاگ اٹھا اور میں نے کہا بھائی میں تو ابھی بھی چھوٹا ہوں مجھے گیم کلنا ہے اور میں پیسی کی تلاش میں لگ گیا تو میں نے اپنے فیس بک پہ بھی سٹیٹس دیا میں نے آپ لوگوں سے بھی ویڈیو میں ریکمینڈیشن مانگی جس پہ بہت سارے دوستوں نے ہیلپ کی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسدلی ٹی وی کا جس نے کافی سپورٹ کیا اور اس کی وجہ سے آج یہ پی سی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اچھا آپ کو تو ڈبے نظر آ رہے ہیں تو پی سی بھی کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل ریوی دوسرے چینل پہ دوں گا لیکن مجھے کیا کیا ہرڈل فیس کرنے پڑے کتنا خرچہ اس پہ آ گیا اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال لگنا ضروری ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو پہ بتاتا ہوں تو دوستو جس طرح کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایک گیمنگ پی سی ہے رائٹ اور یہ اس کے ساتھ ایک چوٹا سا سیمسنگ کا منیٹر ہے اس میں کچھ چینجز میں نے کرنی بھی ہے آگے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں نے کوئی پر کیو اس کو بائی کی اتنا ہائی پرائیس سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس گیمنگ پی سی کی جو پرائیس ہے وہ تقریبا اس وقت ون لگ ہے اور یہ میں نے اپنے ایک دوست سے بائی کیا اس نے اس کو آگے بائی کیا تھا تقریبا ٹونٹی فائب ڈیس پہلے اپنے دوست سے جو کہ ایک شاپ کیپر ہے لپٹاپ کا اور کمپیوٹر کا سسٹم کا شاپ ہے اس کا تو وہاں سے اس نے بائی کیا تھا تقریبا ون لائک فیپٹی تاؤزن روپیز پہ اور اس نے سپیشلی اس کو مائننگ کے لیے بائی کیا تھا لیکن پھر اس کو سمجھ نہیں ہے کس طریق سے کرتے ہیں تو اس کو مجبوراً یہ پی سی سیل کرنا پڑا تو یہ ون لائک کا مجھے پڑا ہے فیپٹی تاؤزن اس نے مجھے ڈسکاؤن دیا ہے اور اس میں کیا کیا انکلودڈ ہے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں جو ہارڈسک ہے رائٹ وہ بہت ہی چوٹا ہے ون ٹونٹی ایٹ جی بی کا اس اس میں اس اس ڈی ہارڈسک ہے جس میں آپ کوئی بھی گیم انسٹالیشن وغیرہ نہیں کر سکتے سو اگر آپ ایک گیمر ہے یا گیم کلنا چاہتے ہیں تو میری آپ کو ریکمینڈیشن ہوگی کہ کم از کم آپ لوگ کا جو ہارڈس ہے وہ ٹو فیپٹی سکس ایس ایس ڈی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ون ٹو ٹو ٹی بی اور فور ٹی بی تک آپ کا سیمپل ہارڈس ہونا چاہیے میرا پلان کیا ہے میں اس میں ون ٹی بی ایس ایس ڈی لگاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ شاید فور ٹی بی کا میں سیمپل ہارڈس لگا لوں تاکہ مجھے کوئی ایشو نہ رہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ گیمز بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن میں جی ٹی ای فائب ڈانلوڈ کر رہا تھا تقریباً سیونٹی سکس جی بی اس کی ڈانلوڈنگ جو فائلز تھی اور اس کے علاوہ چونکہ ہم ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو وہاں پہ کافی ایشوز آتے ہیں تو ایک یہ ہو گئے کہ میرا جو ہارڈس ہے اس کو میں نے چینج کرنا ہے اس میں ون ٹونٹی ایٹ جی بی کا اس اسٹی ہارڈس ہے دوسری بات جو کہ میں کرنا چاہوں گا پہلے تو اس کی طرف آتے ہیں یہ ہے کور آئی سیون کا نائن جنریشن اور یہ انتہائی سٹرانگ ہے آگیا آپ کو میں مدربورڈ میں بتاؤں گا اس میں جو ریم لگا ہوا ہے وہ ہے ایڈیٹا کا ریم تقریباً ایٹ جی بی کا جو بہت ہی کم ہے اس وقت اور ڈی ڈی آر فورڈ لگا ہوا ہے چھوٹی سکس اور یہ جو ہے ٹونٹی ون ٹری ہنڈر ہارڈس تک اس کا جو ہے نا وہ پاور ہے تو اس کو میں نے چینج کرنا ہے کورسیر ریم میں جو کہ کافی پاپولر ہے اور کافی گیمنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور تیٹی ٹو ایمیجز تک میں نے اس کو چینج کرنا ہے اگر آپ گیم میں سمورت ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ کو سکسٹین جی بی کا ریم لگانا ہوگا اور وہ آئی تنگ کورسیر ایک کم نہیں ہے ان کا لگانا ہوگا تو ریم کو میں نے چینج کرنا ہے دونوں چیز میں اس میں بہت زیادہ ویک ہے آگے جاتے ہیں تو اس میں لگی ہوئی ہے پاور سپلائی جو وہ سمارٹ آر جی بی فائف ہنڈر وارٹ ہے اگر اگر تری ہنڈر سے ایوو ہو تو آپ کے لیے اچھا پرفارم کرتا ہے اور فائف ہنڈر از مور دن انف ہم جیسے گیمرز کے لیے جو کہ چوٹے چوٹے گیم سکیلتے ہیں جی ٹی ای ٹائپ کے گیمز رائٹ تو ان کے لیے یہ پاور سپلائی بہت اچھی ہے یہ آر جی بی ہے اور اس میں ہر وہ چیز ہے جو کہ نارملی ایک سپلائی کے لیے یا ایک گیم کے لیے ضروری ہوتی ہے ایک اچھا گیم اچھا پاور مانگتا ہے ایک اچھا گرافک کارٹ ہے اس کو پاور کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا پاور سپلائی بیسٹ ہو تو اچھا رسپونس دے گا اس کے بعد آگے جاتے ہیں اس کو ہم یہاں زمین پر رکھ دیتے ہیں اس میں لگا ہوا ہے ہائپر ٹو اون ٹو ایلی ڈی ٹربو اپٹیمائز بیکٹ ڈیزائن جو ہے فین جو اس میں لگا ہے وہ ریڈ ایلی ڈی کے ساتھ ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اس میں اور یہ ایلومنیم ٹاپ کار کے ساتھ ہے اب یہ بھی اصد بھائی نے مجھے کہا تھا کہ یہ کافی اچھا ہے آپ اس کو مطلب اگر نارمل پی سی لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ کافی اچھا ہے لیکن جو مہن چیز مدر بورڈ یہ مدر بورڈ یہ ہے یہ زیٹ تری نائنٹی ایم آلٹا ڈیوریبل مدر بورڈ ہے یہ گیگا بائٹ کی طرف سے ہے اور یہ سٹرانگیسٹ گیمنگ مدر بورڈ ہے رائٹ ناو ان دا مارکٹ جو کہ ڈی ڈی آر فور ریم کو بہت ازلی سپورٹ کرتا ہے اور اکارڈن ٹو اصد بھائی کے اس کا جو مدر بورڈ ہے اس کی کاسٹ یہ سارے پیسے اس کے اکارڈن ٹو ارفان جنے جو تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو بائٹ کیا ہے باقی جو کیس آپ کا نظر آرہا ہے یہ گیگا بائٹ کا کیس ہے اور اچھا ہے سمپل سا رائٹ کلاسک سا لوگ کے ساتھ ہے کافی اچھا ہے تو یہ کچھ ڈیوائسز ہو گئے اس کے علاوہ میں نے بائٹ کیا ہے ایک اس کے لیے بیٹری دو سو پچیس وارٹ کی اور اس کے ساتھ اس کا یو پی اس میں نے بائٹ کیا ہے تو تقریبا اس کی کاسٹ بھی مجھے کچھ بیس ہزار کے قریب راؤنڈ ایباوٹ پڑی ہے اس کے اگر آپ اوریجنل کاسٹ شامل کر لیں تو وہ چالیس ہزار تک جاتی ہے اب اس کا جو ٹوٹل کاسٹ میں نے جس طرح بتایا کہ وہ ایک لاکھ تک آتا ہے اور اب میں نے آگے اس میں کیا کیا چیزیں لگانی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں مجھے لگانا ہے ایک گرافک کارڈ جو کہ میں ابھی توڑا سا کنفیوز ہوں ریسرچ کر رہا ہوں کنفیوز نہیں ہوں جن میں ایک ہمارے پاس آتا ہے ٹین ایٹی ٹی آئی بہت زارے دوستوں نے ٹین سکسٹی کی بھی ڈیمانڈ کی کہ وہ لگا لے لیکن میں ٹین ایٹی ٹی لگاؤں گا جو کہ کم اف کم میلی دو تین سال تک کام کرے اس کے علاوہ دوسرے دوست نے مجھے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ لگا لو آر ایکس فائب ایٹی کسی نے آٹی ایکس کے بارے میں کہا ہے اور میرا اپنا تو دل چاہتا ہے کہ ٹونٹی ایٹی لگا لوں لیکن وہ دو لاکھ سے زیادہ اس کی کاسٹ ہے تو فیلحال میں ابھی نہیں لگا سکتا سیمپل کی بورڈ اس کے ساتھ ہے اور یہ ایک گیمنگ ماوس ہے شاومی کا زیمی آوک کا تو اس کو بھی میں نے چینج کرنا ہے آر جی بی کی بورڈ وغیرہ لگانا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ اگر مجھے کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں کیونکہ میں بھی پی سی کو بنا رہا ہوں اور سیٹ کر رہا ہوں اپنے گیمنگ کے لیے تو آپ کی جو سجیشن ہے ان کو اپریشیئٹ کیا جائے گا تو یہ ٹوٹل اس پی سی کی ورث ہے اور کافی اچھا ہے ابھی تک میں اس سے کافی خوش ہوں اور سب سے بڑی بات جو کہ میں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کافی انکریز ہو گئی ہے اب آپ بھی حیران ہے رہو رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس تو میک بگتا تو ایک پی سی سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کیسے انکریز ہو گئی تو بتاتا ہوں میں آپ کو وہ ایسے انکریز ہوئی ہے کہ جب میرے پاس میک بگتا تو اوپر صبح سویرے جب میں اٹھ جاتا تو سب سے پہلے لپٹاپ آن کر لیتا رائٹ یا جب باتروم سے نکل کے آ جاتا تو لپٹاپ آن کر لیتا تو کام کبھی کہتا کہ ابھی سٹارٹ کر رہا ہو کبھی کہتا کہ دس منٹ بعد سٹارٹ کر رہا ہو رائٹ تو کانے کا جو سین تھا وہ سارا سسٹم ڈسٹراب تھا دوسرا جو تھا کہ کبھی اوپر کبھی نیچے تو کچھ میرے جو مطلب کیبلز وغیرہ ہوتے وہ اوپر پڑے ہوتے کچھ نیچے پڑے ہوتے جس کی وجہ سے کافری ڈسٹرابنس مجھے ہوتی اور مجھے دس بار چکر لگانے ہوتے اوپر نیچے کے تو اس کی وجہ سے میرا ٹائم ڈیوریشن کم ہو گیا کیونکہ ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ یہاں پہ کارڈ ریڈر لگا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے مائکرو فون لگا ہے یہ اس کے ساتھ یوئیس بی ڈیوائس لگا ہے یہ مائک ساتھ میں روٹ کا لگا ہے جو کہ مجھے ایک یوٹیوبر نے گفٹ کیا ہے آہ تینکس ٹو ہم تو اس سے ساری ریکارڈنگ اب یہاں سے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پی جو ہے اس کا لگا ہوا ہے میرا موبائل چارجر یا آہ اس کے علاوہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ پوٹیبل میرا ہارڈ ریو لگا ہوا ہے تو صبح صبح جب میں اڑتا ہوں تو جلدی سے جلدی تیار ہو کہ میں نیچے آتا ہوں تاکہ میں اپنے سسٹم کے سامنے بیٹھ کے کام کر سکو اور دوسری بڑی بات کہ گھر والوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ جب یہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہ کام کے لیے جاتا ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے وہ تو لپٹاپ ساتھ میں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے لیٹ کے بھی کام کرتے تھے جس کی وجہ سے کافی آنکھوں پر بوجھ ہوتا تھا یہاں پہ بیٹھ کے کام کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے سو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک پی سی ورث کرتی ہے سبوز آپ کام کے لیے چاہتے ہیں تو یہ پی سی کی بہت بڑی ورث ہے چاہے وہ میک کی ہو چاہے وہ آئی مین کہ یہ سمپل سی ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں اب آگے جاتے ہیں اور اس ویڈیو کو کنکلوٹ کرتے ہیں میں نے اس کو بائی کیو کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس کو گیمنگ کیلئے بائی کیا ہے جو دوسرا میرا چینل ہے میں اس پر گیمنگ سے لیٹڈ ویڈیوز ڈالوں گا صرف گیمنگ سے لیٹڈ نہیں ڈالوں گا بلکہ جو میرے مائنڈ میں ہے کہ میں اس پر اپلوٹ کروں گا تو آپ اس چینل کو مسٹ سبسکرائب کیجئے گا اب اس پر ریگولر بیسز پر نان ایڈیٹیبل ویڈیوز آئیں گی جس طریقے سے مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک فیملی ہوگی جس پر ہم ہر قسم کی ویڈیوز ڈالیں گے اور وہاں پر آپ گیم سے لیٹر مجھے سیجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ کون سا گیم کیلنا چاہتے ہیں ہم ساتھ میں بھی کیل سکتے ہیں تو پورا سسٹم میں برابر کر رہا ہوں انشاءاللہ اور جیسے یہ پی سی برابر ہو جائے گی تو نہ صرف وہاں پہ ایک ریویو آئے گی فائنل بلکہ ہم گیمز بھی سٹارٹ کر لیں گے آپس میں تو یہ تھے فل ڈیٹیل اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ